اسلام علیکم و رحمت اللہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہائیت رحم کرنے والا ہے میں فیصل فیاز آج سے چار ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپنائی تھی اور اس میں زمر ویلی کے بارے میں لوگوں کو انویسمنٹ کے بارے میں بولا تھا کہ زمر ویلی میں تین جمپ لنگیں گے جو لوگ انویسمنٹ کریں گے ایک میٹرو سیکنڈ جو ہے وہ مئی میں سلانہ اتمام ہونا ہے تبلیغ کے مرکز کا اور تیسا انٹرچینج بننا ہے الحمدللہ ستنہ چار دوہزار بائیس کو مطلب آج سے دو دن پہلے میٹرو کا افتتاح ہو چکا ہے سلینگر ہائیوے سے لے کے اور اسلامباد ائرپورٹ تاک میٹرو کا افتتاح ہو چکا ہے اس سے پہلے جو لوگ میری ویڈیو پر نئے ہیں انہیں میں زمر ویلی کے ایک مرتصر سا تارک بتا دیتا ہوں اور جو لوگ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی نئے ہماری ویڈیو آئے وہ آپ تک سانی سے پہنچ سکے اگر آپ اسلامباد کشمیر ہائیوے سے اسلامباد ائرپورٹ کی طرف آتے ہیں تو اسلامباد ائرپورٹ سے ٹھیک پانچ منٹ پہلے کشمیر ہائیوے کے اوپر ہی زمر ویلی واقع ہے کشمیر ہائیوے کے اوپر تبلیغی مرکز ہے مرکز کے بالکل ساتھ زمر ویلی ہے یہ ہے زمر ویلی کا مختصر سا تارک اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ میں نے تین باتیں کی تھی زمر ویلی میں انویسمنٹ کرنے ہوئے دو ہزار بائیس میں جو لوگ زمر ویلی میں انویسمنٹ کریں گے تین جمپ لگیں جس کی وجہ سے یہ زمر ویلی کے پیگ پر جائیں گے ایک میٹرو تھا دوسرا مئی میں یہ اپرل ہے مہینے مئی میں سلانہ تبلیغی مرکز کا اعتماع ہونا ہے دو اور تیسرا انٹرچینج بننا ہے جو انٹرچینج منظور ہو چکا ہے اس میں سے ایک بات الحمدللہ کمریل ہو چکی ہے کہ میٹرو کا اعتماع ہو چکا ہے اور میٹرو سری نگر ہائی ویڈ سے لے کے اسلامباد ائرپورٹ تک میٹرو چلتی ہے میٹرو چاہ رہی ہے اگلے مہینے میں سلانہ اعتماع ہے تبلیغی مرکز کا انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور تیسری بات جو ہے وہ انٹرچینج ہے وہ بھی الحمدللہ منظور ہو چکا ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی سال میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا میٹرو چلنے کے وجہ سے زمر ویلی کے ریڈ میں انشاءاللہ اچھا ہاسا جمپ آیا ہے اچھا ہاسا لوگ کو فائدہ ہوا ہے اور اگلے مہینے مہینے میں جب سلانہ اعتماع ہوگا اور پھر انشاءاللہ ریڈ میں چینجی آئے گی ابھی بھی جن لوگوں نے زمر ویلی میں اس انویسٹمنٹ نہیں کی ان کے پاس ابھی بھی چانس ہے کہ زمر ویلی میں انویسٹمنٹ کرنے کا اور یہ جو ریٹ ہیں جس ریٹ پہ لوگ آج پرار لیں گے یہ سال بار یہ ڈبل تین گناہ بھی ہو سکتے ہیں اس کی ریزن آپ کے سامنے ہیں کہ پورے سراؤنڈنگ اگر آپ دیکھیں میں پہلے بھی آپ کو بتاتھ جکا ہوں کہ زمر ویلی سے سستی آپ کو سسائٹی نہیں ملے گی اور میٹرو کی وجہ سے تو ویسے بھی ایک بوم آئے گا یہ تشمیل ہائیوے کے سراؤنڈنگ جتنی بھی سسائٹی ہیں میں آپ کو اس کی لوگیشن کے بارے میں بتاتھ جکا ہوں کہ زمر ویلی سے پیچھے ایک جنگی سہید ہے زمر ویلی سے آگے تبلیغی مرکز ہے مرکز سے آگے ایٹین میں آپ کو پتہ ہے جو ایک ویلی ہے وہ ساڑھے تین گروہ سے شروع ہوتا ہے اس سے آگے تاہر تیمم تاز فیٹی ہے وہاں بھی پانچ ملہ پلار ستہ لاکھ پر پہ گئے ہیں اور جو لوگ اب بھی زمر ویلی میں انویسٹمنٹ کرنے کے ہوائش مند ہیں زمر ویلی میں ہم نے اپارٹمنٹ کا سنسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے جو لوگ ملازمین ہیں جیسے ائرپورٹ میں لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کے لئے ہم نے اپارٹمنٹ کا سنسلہ شروع کیا ہوا ہے ون بیڈ ٹو بیڈ ٹری بیڈ اس میں یہ ہے کہ ڈائی سال کی انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سال میں آپ کو پتہشن ہم دے دیں گے وہ آپ رینٹ پر لگا سکتے ہیں وہی رینٹ آپ اٹھا کے ہم میں کشتوں کے شکل میں دیتے جائیں گے اس کے علاوہ جو لوگ پلارٹوں کے ہوائش مند ہیں ہمارے پاس پلارٹ بھی ہیں کمرشل پلارٹ بھی ہیں انشاءاللہ اس میں آپ کو اچھا فائدہ ہوگا ٹرائی کا گروپ آف مارکٹنگ نے آئی سے پہلے بھی لوگوں سے وعدہ کیا ہے اور جو وعدہ اس کے بعد بھی کریں گے انشاءاللہ ہم پوڑا ہتنیں گے اور پوڑا ہتنے ہیں لوگوں کو زمر ویلی میں انویسمنٹ کر کے اچھا فائدہ ہوگا ہے تینجی کے ساتھ زمر ویلی میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پوڑا سونڈنگ میں زمر سستی جگہ ہی نہیں تو اس میں اب کمرشل پلازر بھی بننا شروع ہو گئی ہیں رہائشے بھی بننا شروع ہو گئی ہیں فیملی شفٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں تو لازمی آپ زمر ویلی کا وزر کریں انشاءاللہ آپ کو زمر ویلی میں انویسمنٹ کر کے اچھا فائدہ ہوگا خوش رہیں مسکراتے رہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ جزاک اللہ ملتے ہیں